موسیقی نمسکار میں ہوں ہرویر سنگھ اور ہند کسان کی باطنے آپ کا سواگت ہے آج ہند کسان کی باطنے ہم ایسے وشہ پر چرچہ کریں گے جو کافی انٹرسٹنگ ہے ابھی اصل میں کئی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت دھیرے سے ہوتی ہیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا خاص طور سے سرکار اور نوکر شاہی کئی ایسے کام کرتی ہیں ایسے میں لوگوں کو پتا ہی نہیں لگتا جن کے لیے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کام کا وہ جب ہو چکا ہوتا ہے تب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ایسا کچھ بدلہ ہوا ہم بات کر رہے ہیں کہ دیش میں سرکار کرشی صداروں کو بڑی تیجی سے لاغو کرنے پر جوڑ دے رہی ہے اور اسی میں جو کھیتی کو ایگری بزنس کی طرف لے جائے جا رہا ہے یہاں پر ایک عشنگ کا کھڑی ہو رہی ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں جو ایگری بزنس ہے جو کھیتی کو بزنس بنانے کی طرف ہم لے جا رہے ہیں وہ کیا کسانوں کی کمائی کو آئے کر کے دائرے میں تو نہیں لے آئے گی اس طرح کا تمام ساری باتیں ہوتی رہی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ کسان ٹیکس نہیں دیتا اس کے تمام سارے جو انپوٹ ہیں ان کے اوپر وہ ٹیکس دیتا ہے لیکن کبھی بھی آپ دیکھیں گے جب دیش پہ بجٹ کا دور بننے کا موقع آتا ہے تو کورپریٹ جگت لگتار کہتا ہے کہ جو اگری کلچر انکم ہے جو کسانوں کی آمدن ہی ہے اس کے اوپر کر لگا جانا چاہیے تو یہ اس طریقے کے کئی مسئلے ہیں حالانکہ انکم ٹیکس کے سیکشن دس ایک کے تحت کھیتی سے ارجیت جو آئے ہیں وہ ٹیکس فری ہے ابھی تک تو ایسا ہے سرکار چاہتی ہے کہ کسانوں کے کلیکٹیو بنے مطلب کسان ایک ساتھ مل کر کے کام کرے وہ ایپیو بنائے لیکن ایپیو جب بنائیں گے تو ایپیو کمپنی کے تحت بنتے ہیں اور یہ کوئی بھی کمپنی جب بنے گی وہ کمائی کرے گی اور جب کمپنی کمائی کرے گی تو کمپنی کے اوپر وہی کانون لاغو ہوگا جو کمپنی جیکٹ کے پرادہ دان ہے جو باقی کمپنیوں کے اوپر لاغو ہوتا ہے ایسے میں کیا واقعی کسان اپر تیکس روپ سے ان کی عامدنی ڈائریکٹ کر کے دائرے میں آ جائے گی کیونکہ بڑا بننے کے لیے ان کو منافع کمانا ہوگا منافع جو ہے وہ ٹیکس کے دائرے میں آتا ہے تو یہ اس طرح کا پیچندہ سوال ہے اس پر ہمیں چرچہ کرنی ہے ہمارے ساتھ آج ہند کسان کی بات میں ہمارے دو خاص مہمان ہیں حریش داموندرن ہے جو انڈین ایکسپریس کے نیسل ایڈیٹر رویل افیرز ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ڈوکٹر ڈی این ٹھاکور جو ان سی ڈی سی کے ڈپٹی ایم ڈی رہے ہیں ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ باتچیت کریں گے اس کے پاس پہلے دیکھ لیتے ہیں چھوٹی سی ریپورٹ پانچ جون کو کرشی صدھار والے اتھا دیشوں کے آنے کے بات سے اس بات کو لے کر اٹکلے بڑھ گئی ہیں کہ سرکار جن قدموں کو کرانتیکاری کہہ رہی ہے دراصل اس کی راہ ایگرو بزنس کی اور جاتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دیرے دیرے کھیتی کسانی سے جڑی مارکٹنگ اور ویپار کو نیموں سے مکت کیا جائے گا دراصل سرکار اسے کورپورٹ کھیتی کہہ رہی ہے لیکن کئی باتیں ایسی ہیں جس پر سرکار اس وقت خاموش ہے کیا آنے والے دنوں میں کسان کے کندھے پر ٹیکس کا بوجھ بڑھنے والا ہے دراصل بھارت میں کھیتی سے کمائی گئی آمدنی پر آئیکن نہیں لگتا ہے بہت جلد کسان خود کو ڈائریک ٹیکس کے ڈائرے میں پا سکتے ہیں انگم ٹیکس ایکٹ کے سیکشن دس ایک کے ڈائرے کے تحت کسانوں کو چھوٹ ملی ہوئی ہے سوال اس لیے بھی ہے کیونکہ اگر کسان سمہو بنا کر یا ایف پیو جیسی کمپنی بناتے ہیں تو کھیتی سے مونے والی کمائی بھی ٹیکس کے ڈائرے مددہ رہا ہے آدادی کے آندولن میں انگریزی سرکار کی خلاف اسنطوش میں ایک بڑا مددہ کرشی کرکا بھی رہا ہے سمیں سمیں پر کئی سمیتیوں نے ٹیکس لگائے جانے کی سفارش کی تھی چاہے وہ دو ہزار دو میں ویجے کیل کر سمیتی ہو دو ہزار چودہ میں ٹیکس ایڈمنیسٹریشن ریفارم کمیشن یا پھر دو ہزار سترہ میں نیتی آئیو کو بیبیق دیبروی کی اور سے دی گئی سفارش ہے بھارت میں تقریبن ساٹھ کروڑ کی آبادی کھیتی پر میر بھر ہے اور زیادہ تر چھوٹی جوت والے کسانوں کے دیش میں کسانوں کی لیے کشی کر نہ لگنا ایک بڑی راحت کی طرح رہا ہے لیکن جس طرح سے ایگری بزنس کی تیاری سرکار کر رہی ہے لگتا ہے یہ رہت بہت جلد کسانوں سے چھننے والی ہے بیور ریپورٹ سواراج ایکسپریس تکو سب میں آپ سے شروع کرتا ہوں آپ کا کورپریٹیو کا لنبا انبھاؤ رہا ہے اور کورپریٹیو بھی فارمرز کلیکٹیو ہے کورپریٹیو کی آمدنی کے اوپر پہلے انکم ٹیکس نہیں لگتا تھا جو کورپریشن ٹیکس ہوتا لیکن جو ٹیکس بہا گئے سرکار نے لگتا اور اس پہ دباو رکھا اور ultimately اب کورپریٹیو کو ٹیکس دینا پڑتا ہے جیسے کمپنیا ٹیکس دیتی ہیں تو یہ جو پریستی ہے وہ پریستی جو ابھی ہم اگری بزنس کی طرف جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی لگو ہو سکتی ہے کیونکہ سرکار کا فوکس ہے کہ کرشی کو کورپوریٹ کی طرف لے جائے جائے اس کو اگری بزنس کی ایک جو ٹام ہے بڑی اٹرکٹیو اس طرف کنورٹ کرنے کی بات ہے تو ایسے میں کس طرح کا پریستی بنے گی کہ کسان کر سے بج سکتا ہے مجھے تو ایسا نہیں لگتا اور لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے آندھر ہی ٹیکس ہو جائے گی جی ہربیر جی آپ نے بلکل صحیح کا جب کورپوریٹیو بنا تو کورپوریٹیو کا اس میں included تھا جی انسینتیب کہ اس کو ٹیکس نہیں لے گا دھیرے دھیرے پریستیتیاں بدلتی گئی اور کورپوریٹیو ٹیکس کے دارے میں آگے اب پیکس کو چھوڑ دیجئے یا بہت جو نیچے کی کورپوریٹیو اس کو چھوڑ دیجئے تنی پریمری ہیں کورپوریٹیو چاہے وہ بینک ہو چاہے وہ کریٹ سوسائٹیز ہو چاہے پروڈیوسر کورپوریٹیو ہو یہ سارے سارے ٹیکس بریکٹ میں آگے تو کیونکہ یہ بزنس کی طرح سرکار اس کو کرتی ہے تو اس کی سبحاب اگلے extension ہے اور جو ابھی بھی ہے آج کے ڈیٹ میں بھی اپیو ٹیکنیکلی ایکس بریکٹ میں آتے ہیں افکرس اٹھارو انیس ان کو کچھ ایکزیمشن ملا ہے ترنوبر بیسٹ لیکن وہ ہی پانچ سال کے لیے ملا ہے تو جب ہی جادے یہ جو کو کرنی ہے وہ اپیو کے مادیم سے ہو اور بھی کونٹریکٹ فارمی کے مادیم سے ہو تو جب ہی یہ سب ہوگا تو سوہاوی گروپ سے اندیویجول فارمر کو انکم نہیں رہ جائے وہ انکم ریکن ہوگی جو انکی کمپنی بنے گی اس وہ انکم ریکن ہوگی تو وہ انکم ہوگی اب اندیویجول فارمر کی نہیں ٹریٹ ہوگی کیوں ہری جی بتائیے کہ کوپریٹی بھی فارمر کلیکٹی بھی ہیں اور شروع میں کوپریٹی کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا تھا لیکن اب وہ بھی دائرے میں آگئی تو اب جو یہ سوج باگ دکھا جا رہا ہے کہ فارمر کی کمپنیاں بنے فپو بنے لیکن وہ کمپنی کانون ساری کمپنیوں پر ایک طریقے سے لگو ہوتا ہے جس ترنوور تک آپ ایکجمٹ رہیں گے اس کے بعد جب آپ پار کریں گے اور کیونکہ یہ بتا جا رہا ہے کہ جو فپو بنیں گے وہ کسانوں کے آمدنی بڑھانے کا کام وہ فورمالائیزیشن وہ ڈائریکشن میں لے ہی جائے گا جس سے ابھی تک کسان بچے ہوئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کسان چھوٹا ہو جب دس کسان ایک ساتھ آجاتے ہیں وہ مضبوط ہوتا ہے تو اس کو بھی کسان کے روپ میں ٹریٹ کرنا چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ 10 کسان ایک ساتھ آگے تو وہ کسان بزنسمن بن گئے تو اگر یہ principle ہے کہ آپ اگرکل ٹھولٹرل انکم کو ٹاکس نہیں کریں گے تو پرینی کوپرین ٹھولٹی چیز دوسرا یہ کہ فارمر ٹھیکس نہیں دیتا یہ بالکل غلط ہے اگر آپ دیکھیں گے کھیتی ہی ایک ایسا یہ ہے جہاں پہ ان کو جو ہے یہ جی سٹ آف کچھ نہیں ہے آپ دیکھ لیجے فر ایسیمپل سی ٹریکٹر انڈیا میں کچھ سات لاغ ٹریکٹر بکھتا ہے مان لیجے کتنا چھے لات روپیہ ہوگا پر ٹریکٹر تو مطلب 42 اگر کروڑ کا یہ بزنس ہوا ٹھیک اگر اگر 12% لگائیں گے 4,500 کروڑ تو صرف ٹریکٹر نے ہوا تو آپ یہ سب لگائیں گے فارمر تو ٹیکس ایرہ ایسا نہیں ہے اور یہ ایک بزنس ہے جہاں پہ سٹ آف نہیں ہے کیونکہ ایک دیکھئے فارمر تو چاہتر اکاونٹ اگر تھوڑی رکھ سکتا ہے اور دوسرا تو یہ بہت زیادہ hypocrisy ہے تو اگر فارمر اگر فپو بنا رہا ہے then why is he under tax اس کو یہ سب کیوں ہو رہا ہے جس جس لیک یہ جی سٹ میں جی سٹ میں ایکشلی یو شوڑ الاف مانیفاکچرر جیسے پیسٹیسائید کمپنی ہو یہ سب جو ہے اس کو جو ہے انکم اگر وہ مٹیریل کھریتا ہے اس میں سب جو ہے جی سٹ دے رہا ہے اور اس کا جو پروڈکٹ جو ہے 18% جو ہے وہ سٹ آف کرتا ہے لیکن وہ جو فارمر کو بیچ رہا ہے لیکن فارمر کو کو کوئی پرویلم نہیں ہے جو جی سٹ دے رہا ہے تو پیس پر سابون پر بگر ہے لیکن یہ سب چیز جو ہے فرٹلائزر پیسٹیسائید ٹرکٹر یہ سب تو رو مٹیریل ہے جو پروڈکشن کے لئے یوز کر رہے ہیں اور ان یو آر وائیلیٹنگ جو پرنسپل آف جی اگر آپ ان کو سٹ آف الاو نہیں کر رہے اور دوسری اور جو بات جب فارمرز ایک ساتھ بن جائیں گے تو ان پہ ٹیکس لگے گا یہ ڈیبیٹ کو جس ڈیریکشن میں لے کے گئے ہیں حریش کیونکہ جب کورپوریٹ لگاتار کہتا ہے کہ کسان تو ٹیکس نہیں دیتا ہے لگاتار آپ دیکھیں گے پریسر بیلٹ اپ کرتی ہے لیکن جو جی پلانٹ مشینری ہو تو اس سب میں وہ ٹیکس دیتا ہے اور وہ اس طریقے سے اس کے لئے ان پوٹ ہے اس کو کوئی آف سیٹ کہیں نہیں ملتا تو اس حساب سے وہ باقی جو کنجومر ہیں کیونکہ باقی کنجومر کو ان پوٹ پہ ٹیکس لگتا ہے اس کے کریٹ کا بینیفیٹ فائنل پڑک کی ویلیو میں ملتا تو اس کو نہیں ملتا کسان کو یہ جو کہنا ہے لوگوں کا نہیں دیتا ٹیکس وہ تو دی رہا ہے اور وہ ڈیس ایڈوانٹیج میں ہے جو جو جی کنجومر ہے یہ کہنا کہ کسان ٹیکس نہیں دیتا یہ تو ایک سیپنگ سٹیٹمنٹ ہوگا صحیح کار ہی تیکس تو دہی رہا ہے ان ڈیریک ٹیکس سن تو پوری کی پوری ہے کسان کے اوپر میں چاہے وہ جو بھی کنجوم کرتا ہے کھیتی کے لیے کنجوم کرے اپنے پرسنل لائف کے لیے کنجوم کرے میڈیس ہیں گروسری آئیٹمز ہیں اپنے FMCG آئیٹمز ہیں باقی بھی جو اگرکالچر میں انپوٹ ہوتا سب پہ تیکس فارمر دہی رہا جو نارمل بائیر تو یہ تو کہنا ایک سوپنگ اسٹیٹیم میں ہوگی جنرل کی فارمر یہ ٹیکس نہیں دیتا اب بھی یہ ہے کہ فارمر انکم ٹیکس کی بریکٹ میں نہیں آتا کیونکہ اس کے جو فارمر سی انکم ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگتا اب یہ ہے تو مالی یہ بھی کہنا ایک اس طرح دیکھئے ہر بیر جی 90% جو دیش کے کسان ہے یہ آج کے ڈیٹ میں انکو کھتی سے گھاٹا ہو رہا ہے تو گھاٹا ہو رہا ہے تو مالی جی ٹھیک ہے انکو ٹیکس ڈیٹ میں کہتے کسان کو دینا چاہیے ٹیکس تو رہا آپ کو جو کم سکم GST کلیکٹ کر رہے وہ اس کو ریورس کر دینا چاہیے تو یہ کہنا میں تو اس کو مانتا ہی نہیں کسان ٹیکس نہیں دیتے کسان کو ہے کسان پلس کسان تو گھاٹے میں چل رہا ہے گھاٹے میں چل دیتے کون سی کمپنی ٹیکس دیتی ہے ہری جی یہ بتائیے کہ ابھی بھی کسان ہے وہ individual کسان جا کر کے اپنا produce بندی میں بھیجتا ہے وہ ایک طریقے سے اس کا informal process ہے اور ابھی تک جو ہے ایک سال پیچھے تک ہم جائیں ڈی مونٹ ایشن کے پہلے تک تو وہ کیس میں ڈیل کرتا تھا وہ اپنا سوان بیچ کے آیا اور باقی اپنی چیزوں میں کیس استعمال کرنا یہ سب کرتا تھا لیکن اب کسان اگر جو modern retail chain ہیں یا دوسرے بڑے business ہیں ان کے ساتھ کے جریعے جائیں لوس اگری منٹ فارمر کے بیچ پہ چار فارمر کے پاس کافی سارا material ہے بیچنے کے لئے وہ سیدھے کسی organized retail کو بیچ نہیں سکتے کیونکہ اس کو جی ایس نمبر چاہیے اس کو تمام سارے پرویجان ہے اس کے وہ چاہیے تو یہ مطلب ہم لوگ کیش میں جو فارمر مان لو ایک پورا ٹرولی بیچتا تھا مان لیجے جو بھی اچنا ہے سویا بین ہے جو بھی ہے اس کو مان لیجے اگر وہ پورا ٹرولی بیچتا تھا اس کو ایک لاکھ روپیہ کا جو پہلے اس کو پورا ایک لاکھ روپیہ ایک دم کیش پر مل خریدتا تھا پھر 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 گھر کے سامان بھی یہ سب خریدتا تھا اس میں کوئی پر بیچتا نہیں تھا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پر فیک تھا اب جو ہے جو جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ ٹریڈر جو ہے دس سجار روپیہ سے زیادہ نہیں دے گا پہلے جو تھا یہ سارے ایڈوانٹیجز تھے ان کے پاس اب جو ہے ہم نے سسٹم بنایا ہے پرانے سسٹم کا ایڈوانٹیجز نہیں ہے اگر اگر جو پرنسپل ہونا چاہیے فارمر ایک ہو یا ہزار ہو یا سو ہو اس میں آپ سڈن نہیں بنا سکتے اگر اگر آپ سو پرنسپل سو بزنس شو رمین د سیم تو ہم جب نئے سسٹم بنا رہے ہیں ایسا نئے کہ پرانے سسٹم کو پورا اکھار دیں ہم جو پرانے سسٹم کا ادوانٹیجز ہم دیکھیں اس کے اوپر ہم لوگ بیلد کریں ایسا نئے کہ پرانے کو ختم کر دو اور ایک نئے سسٹم لا دو جو فارمر سمجھتا نہیں ہے جیسے اگر دودھ میں کوئی ٹاکس نہیں جی اسٹ نہیں ہے کوئی بھی اگر خرید رہا ہے جہاں پہ اس کو جی اسٹ دینا پڑ رہا ہے اگر وہ implement خریدتا تھا وہ شاید دیتا تھا ٹھیک ہے تو اس سے جو ہے اس سسٹم بنانا ہے تو اس کے لئے ایک ایس پیو بنانا ہے جب ایس پیو بنائیں گے یہ ٹاکس نوٹس سس اور یہ سب آ جاتا ہے تو ہمیں جب جب ہم لوگ کوئی سسٹم بنانا رہے ہیں وہ تھوڑا سوچ سمجھ پہ یہ کرنا چاہیے جیسے ابھی یہ سرکار بولتے کہ ہر ایک چیز کے لئے ف پیو ہے سلیوشن ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو ہمیں جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جو فرمولائیشن کرنے کے چکر میں آپ کہتے ہیں کہ چیزوں کو آپ سسٹمیٹک کرو اور پرانا سسٹم اس اس لئے کرنا چاہتے ہیں کہ کسان کی آمدن بڑھانا چاہتے ہیں یا فرمولائیشن اس لئے کرنا چاہتے ہیں کہ جو ٹرانجیکشن سہ وہ سب ریکار پہ آئے اور آپ کر کر دائرہ بڑھے بڑھ جائے کر دائرہ اور آپ آمدن جادہ ہو سرکار کا کیا مقصد ہے دیکھ کو آپ نعرہ کہیے لکش کہیے ہوا کسان کی آمدنی دگونی کرنی ہے اب یہ دگونی کرنی ہے یہ بڑا سپیسل چیز ہے دگونی تو ہی نہیں سکتی کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کسان کی آمدن نہیں بھرہ سکتے ٹھیک ہے یہ نعرہ ہوا کسان کی گری ہٹاو پہلے نعرہ تھا اب وہ کسان کی انکم دگونی کرنی ہے تو یہ سارے چیز آپ دکھانے کے لئے ہو رہا ہے ادھر وائز ایک پیو ہے کیا کسان کا ایک سمو ہے سمو ہم سب جانتے اس بات کو بھارت کے کسان ان کے لئے مٹی اور آتما سوائل این سول یہ پہلے بھی جو بھی گاؤں سے جڑے ہیں یہ بات اچھی تر جانتے ہیں کہ گاؤں میں collective mode میں ہی لوگ رہ کے سے بنیں گے تو یہ تو more than delivery جو tangible delivery یہ چیز ہے کہ دکھانا ہی ہمیں کچھ کر رہے ہیں تو کچھ کرنے کے چکر میں سارے چیز ہو رہا ادھر وائز اس طرح لانڈ سے connect ہو کے policy بنے تو اس طرح کی policy میرے خیال سے دوبارہ تو جرور سوچیں کوئی بنانے سے پہلے تو یہ ریج جی جی تھا بھی کہہ رہے ہیں اور ایک پوائنٹ ہے کہ جو بیابارکتہ ہے ایسا نہیں ہے کہ فارمر کلیکٹی پہلے نہیں تھے کسان آپس مل کر سدیوں سے یہاں پر کام کرتے کیونکہ کھیتی ایک ایسا کام ہے جس میں ایک دوسری بات دو ہزار بائیس تک سرکار نے کہا تھا کہ ہم آمدھنی دو گنا کریں آمدھنی دو گنا کرنے کے لئے جیسے ٹھاکور صاحب نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ نئی نئی چیزیں کرو آپ مارکیٹ ریفورمز کر دو آپ اپ پیو بنا دو فارمر کلیکٹیو بنا دو تو وہ ساتھ آ جائیں گے اور آپ کہیں گے دیکھیں ہم کوشش کر رہے کسان کو زیادہ دام ملے زیادہ دام ملے گا تو جو اگر آمدھنی بڑھے گی تو اس کا profit بڑھے گا profit بڑھے گا تو وہ کر کے دائرے میں آئے گا اور کسی بھی کمپنی کو اچھا خاصا جس پاس سو لوگ اس کے حصے دار اگر ان کو بہتر آمدھنی دینی ہے تو اس کا turn over 100-200 کروڑ تو ہونا ہی چاہیے اتنا turn over ہوگا تو کمپنی کو جو exemption ہے ٹیکس کے باہر رہنے کی اٹومیٹیکل دور ہو جائے گی turn over والی تو یہ یہ ایسا ہے کہ ایک سیرہ پکڑ رہے آپ دیرے سے اور پورا آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ پورا ہو جا رہا ہے کیونکہ آپ کو اور زیادہ پیسہ چاہیے اور اس کے نام میں پھر کئی سارے راستے آپ بنا رہے ہیں آپ کا کیا مان لائے اور یہ دو گنا جو جملا ہے سرکار کا intention تو سہی ہے اس میں کوئی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جو بھی ہم کہیں گے سرکار کا intention بہت نہیں ہے لیکن اس میں تھوڑا وہ ڈیٹیل میں جانا پڑے گا جیسے اگر individual کسان دودھ بیچے گا اس میں تاکس نہیں لیکن اگر اگر کوپریٹی سوسائیٹی اگر پرائیمری اگر کسان کا دودھ اگر دیری یونین کو بیچتا ہے تو مان لیجیے اگر وہ سوسائیٹی اگر جو ہے پروفٹ بگر بنایے گا تو اس کو جو ہے وہ پیچ دینا پڑے گا یہ کنسیسٹنسی ہونا چاہیے تو جب بھی ہم نیا سسٹم بناتے ہیں ہم سارے لوگ فارملایزیشن کے فیور میں فارملایزیشن ہونا چاہیے لیکن جب فارملایزیشن ہو رہا ہے وہ بینیفٹس جو ہیں فارملایزیشن کا وہ تو نہیں نکالنا چاہیے یہاں پہ آپ ایکچلی ان کو جو ہے فارمر کو پینلائز کر رہے ہو کیونکہ وہ فارملایز ہو ہو چاہتے ہیں کیونکہ پہلے کیوں ہم لوگ نے کیوں یہ exempt کیا اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ سرکار جو بھی ٹیکس وغیرہ جو کلیک کرتا ہے آلٹمیٹلی جو ہے وہ رورل ایریا میں سپن کرنے کے لیے ہے تو اس میں آپ یہاں سے ٹیکس لے رہے ہو اس کے باد واپس یہ کر رہے ہو تو نہیں یہ تھا کہ یہ پیسہ رورل ایریا میں رہے گا اور یہ وہاں پہ سپلیٹ کرے گا اور اس سے جو ہے کپی کنسٹرکشن کئی چیز ایسے جو ہے یہ تھا فیلوسفی تو وہ فیلوسفی بدلنا نہیں چاہیے تو ہم تو پورے in فیور ہیں میں یہ چھوٹا کمنٹ کہ یہ جو فورمالائزیشن کا پروسس ہے اس میں ہم جو جمینی حقیقت ہے اس کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں جب کی ہمیں اس کو ساتھ لے چلنا چاہیے تو اس طرح کی خامیاں اس میں نہیں جڑیں گی فورمالائزیشن میں جن کو ہمیں دور کرنا ہم ہریش ہلو ہاں یہ چھوٹا سا کمنٹ پہلے والی جو کورپریٹیوز جو تھا شوگر کورپریٹیوز دیری کورپریٹیوز اس کا اس کا مین اس کا بیوکی آف دس یہ کیا تھا اس میں یہ نہیں کہ انہوں نے نہیں بولا سارو سارے فارمر کو سارے اپنے پشو کو ایک ہی شد میں لانا پڑے گا ایسا نہیں ہے فارمر was producing individually یہ صرف ہے کی وہ جو aggregation کے ٹائم پہ جو ہے یہ کوپریٹیوز وہاں پہ آتا ہے اس میں دے ہاں تو یہ تھاکوز صاحب ایک آپ کا last کمنٹ ہے کہ فورمیلیز کے چکر میں نقصان نہ کر دیں کسانوں کا اس کو لے کر کے کیا مالنا دیکھ فارمیلیز سین یا اس طرح کی جو میجر سے ضرورت ہے لیکن اس پورے پروسس میں ابھی جس طرح کی الگو ہو رہے اس میں کسان کے آتن بسواس کو پورا کا پورا سیکریفائس کیے جا رہے ہیں کسان کی فیت کو سسٹم میں جو فیت ہے اس کو ہم نے ایک آنٹ فور نہیں کہ اس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ سسٹم میں بسواس ہو اور وہ فیت رہے تو اس ہی پوائنٹ پر میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ ہند کسان کی بات میں جڑے اور یہ کافی پیچیدہ مسئلہ ہے اس کو آپ نے کلیر کرنے کی کوشش کی جو ہمارے درشک کے لئے کافی کام کی بات رہے گی کل ملا کر کے یہ بات نکلتی ہے کہ سرکار جو کھیتی کو ایگری بزنس کے موڈل کی طرف لے جانا چاہتی ہے موڈل آپ لے جائی لیکن جو پہلے کی اچھائیاں ہیں ان کو آپ باہر مت کیجئے گا کیونکہ کسان کی آمدنی ابھی بہت کم ہے آمدنی بڑھانا چاہتے کہ اس کو ایسے چکر میں نہ لے جائیں کہ اس کی آمدنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ کر کے دائرے میں بھی آ جائے جو دیس کی بہت بڑی آبادی کے لیے بہت نقصان دے ہوگا اس کے اتنے فائدے نہیں ہوگے جتنا نقصان ہوگا میرے کھل سے یہ مسئلے پر سرکار ویچار کرے گی اور اس پاکس کو جرور دیکھا جائے گا ہن کسان کی بات میں آج ہم یہ رام لیں گے آپ جڑے رہی ہمارے ساتھ پھر ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے نمشکار